بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ عشرہ مبارک چل رہا ہے شیخ عبدالقادر الجلانی رحمت اللہ علیہ کا قرآن مجید پہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے جو ولی ہے اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کے برگزیدہ جو ہستیاں ہیں وہ برحق ہیں اور موجود ہیں جس کی دلیل ہمیں قرآن پاک میں مل رہی ہے تو عشرہ آپ کا چل رہا ہے ہم اسی پر بات کر رہے ہیں ہماری سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محمد اختر رضا سعیدی جو جامع باب الاسلام بفر زون کے محتمیم ہے درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے حضرت علامہ محمد اختر رضا سعیدی صاحب آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم جناب علامہ صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات اللہ تعالی نے یہ ہمیں توفیق اطاف فرمائی کہ ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ایک ایسی بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں ایسے ولی کامل کا ذکر کر رہے ہیں جن کو غوث کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوالی میں یہی سے چلتا ہوں کہ غوث کے کیا معنی ہے اور غوث تو اللہ کی ذات کے لئے بولا جاتا ہے تو اگر ہم ان کو کہتے ہیں تو کیا مراد ہوتا ہے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے ناچیز کو اس پرورام میں مدعو فرمایا ہماری خوش بختی ہے کہ یہ عظیم و شان ربیو ثانی کا مہینہ جو کہ منصوب ہے شہنشاہ بغداد حضرت پیر پیرا میر میرا غوث الورا غوث الاغواظ قطب الاقتاب فرد الحباب حضرت عبدالقادر جیلانی ردلو کے ساتھ لحشہ آپ کو غوث اس لیے کہا جاتا ہے غوث کے بیسی کے لئے دو معنی ہیں ایک غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد کرنے والا ایک ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا یعنی فریاد کو پورا کرنے والا تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ردلو کی ذات پر دونوں معنی سادقاتے ہیں پہلے یہ کہ آپ غوث اس اعتبار سے ہیں کہ رب سے فریاد کرتے ہیں رب سے مانگتے ہیں اور دوسرے معنی میں یہ کہ مخلوق خدا ان سے فریاد کرتی ہے رب سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شان اور یہ آپ کو مقام مرتبہ عطا فرمایا کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالی کی محبت میں مستقر رکھ جاتا ہے اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ اسے شان محبوبیت سے نوازتا ہے جیسا کے حدیثِ کچھتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے فرمایتو سماہ اللذی یسماہو بھی بے شک میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرَحُ الَّذِي يُبْسِرُวْ بھی میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَیَادَحُलَّةِ يَبْتِشُ بِهَا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پگڑتا ہے وَرِجْلَهُ اللَّةِ يَمْشِ بِهَا میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے وَلِحْسَانَحُ الَّذِي يَتَقَلَّمُ بھی میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ فرمایا اس میں زبان بن جاتا ہوں جیسے وہ کلام کرتا ہے کیا کہنے کیا کہنے تو اللہ تبارک و تعالی یہ شان امتیازی انفرادی کا بتا فرماتا ہے جب بندہ اپنے رب سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ رب کی چاہتوں کے مطابق رب کی رضا کے مطابق ایک ایک زندگی کا پل گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نام آز اللہ یہ کے حلول کرتا ہے نام آز اللہ یہ کہ وہ بندہ کوئی خدا بن جاتا ہے بلکہ اللہ اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ رب کی عطا کرتا ہوتی ہیں تو حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غوث نہیں بلکہ غوث و سقلین ہے آپ پوری دنیا ایک کائنات کے تمام لوگوں کے لیے سوائے انبیاء اور صحابہ اکرام اور تابعین اور تبہ تابعین اور یہاں تک جو سلسلہ تبہ تابعین سے ہے حضرت امام مادی علیہ السلام تک آپ کی غوثیت کبرہ کا تاج ہے اور آپ اس شان کے حامل ہیں کہ جب بھی کسی ولی کو کسی کو بھی مقام مرتبہ ملا ہے وہ صرف اس نے غوث پاک کی نگاہ کرم سے ملا ہے ٹھیک ہے تو غوث کے معنی جس طرح آپ نے کہا کہ فریاد کرنے والا یا فریاد کو پہنچنے والا یعنی عطا کرنے والا تو یہ غوث کا لقب آپ کو کس نے عطا فرمائے یہ غوث کا لقب بیسی کا لی حضرت میرے حضرت امام علیہ السلام نے دکھا ہے کہ دنیا کائنات کے عظیم جو غوث ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت بھی عبو بکر صدیق کو عطا فرمائی تو فرماتے ہیں کہ غوثیت کبرہ کا تاج یعنی مخلوق خدا کی مدد کرنا جیسے ایک بڑی آئی عرض کی حضور اگر کوئی مجھے مسئلہ ہو پریشانی ہو تو میں کہاں جاؤں سرکار نے فرمایا میرے عبو بکر کے پاس آ جانا تو حضور نے فرمایا کہ اگر انہیں نہ پاؤں تو عمر کے پاس چلے جانا تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ ظاہری مدد لینا بھی ضروری ہے ظاہری طور پر کسی کے بعد جانا بھی ضروری ہے تو یہاں تک کہ حضرت عبو بکر صدیق سے پھر عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی حضرت امام حسن امام حسین امام زینر عابدین امام باقر امام جعفر السادق امام موسیٰ قاضی امام تقی امام انکی امام رضا امام حسن اسکری اب آپ کی باری آئی تو گیاروے امام حضرت امام حسن اسکری نے آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ میرا امامہ یہ میری تسبیح یہ میرا تمام تر وضائف اور آدھ اپنے پاس سنبھال کے رکھو ایک سو سال یا ڈیڑھ سو سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا گلان کے اندر جس کا نام عبدالقادر جلانی ہوگا اب یہ جو غوثیت قبرہ کا تاج ہے اس کے سر پر آئے گا سبحان اللہ تو پھر حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس وقت سے امام مادر اسلام کے ظہور تک غوثیت قبرہ آپ کے پاس ہے کسی کو بھی ولایت یا کسی کو مقام محبوبیت ملتا ہے اب چونکہ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں حضور صدی اللہ علیہ وسلم کی قربت والے صحابہ کی بات نہیں کر رہا ولایت کی بات کر رہا ہوں جو حضرت غوث پاک کے بعد تو آپ کے توصل سے ملے گی جسے بھی ملے گی آپ کے توصل سے تو اس لحاظ سے آپ فریاد کو پہنچنے والے ہیں تو یہاں پر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جب اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر ہم دوسرے سہارے کیوں تلاش کر رہے ہیں اچھا یہ اصل میں بیسی کے لئے یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمایا فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا مددگار ہوں جبریل بھی میرے محبوب آپ کی مددگار ہے اور نیک لوگ بھی مددگار ہے حالانکہ اللہ خود بھی کافی تھا لیکن اللہ تعالی نہیں فرما اسی طرح اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور مومنین جو آپ کی اتباع کرتے وہ بھی اسی طرح اللہ کی مشیعت بھی ہے کہہ لوگو تمہارا میں بھی مددگار ہوں میرے رسول بھی مددگار ہیں اور نیک لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اللہ تعالی سے مدد مانگنے کے بعد کس سے مدد مانگی جائے تو کوئی گناہ ہے یا کوئی کفر و شرک ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ فرماتا ہے میرے تابع جو میرے فرمابردار ہیں اور میری مرضی پر چلتے ہیں اور جن کو میں نے محبوبیت کا سہرہ عطا کیا ہے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جبریل بھی یہ ہے فرشتے بھی ہیں یہ بھی مددگار ہیں بے شک تو پھر کوئی جبریل کو یا جبریل مدد تو نہیں کہتا جی بلکہ تو یا غوثی آزم کیوں کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رامی کے لیے آپ کی طرف رسول بن کے اللہ کی طرف سے پیغام بن کے آئے اور اللہ کی طرف سے ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگرہ دست پیغام پہنچانا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کی تو حضور علیہ السلام کی آپ کے صحابہ کرام کی اس وقت مدد کی جب بدر کا میدان تھا صحیح ٹھیک ہے نا پانچ ہزار فرشتوں لیکن فرشتوں نے انسانوں نے ان کو پکارا نہیں تھا یہ اللہ کی مشیعت تھی کہ اللہ نے مدد فرمایا فرشتوں کے ذریعے جب حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی آپ یہ دیکھیں جو مقصودِ کائنات ہیں جو محبوبِ کائنات ہیں جو مرکزِ کائنات ہیں محورِ کائنات ہیں وہ خود تشریف فرمائے تو اب جبریل کو بلانے کی کیا ضرورت ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کہیں گم ہو جاؤ فرمایا یا تمہارا جانور گم ہو جائے فرمایا تم یہ کہو اعینونی یا عباد اللہ کیا فرمایا اعینونی یا عباد اللہ یا اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو یا رسول اللہ یہ کون بندے ہیں سرکار نے فرمایا کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو آپ کو سامنے نظر نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کے وہ خفیہ بندے رجالِ غیب کہلاتے ہیں سرکار نے فرمایا وہ جب تم پر ایسا کوئی معاملہ ہو تو تم انہیں یاد کرو اعینونی یا عباد اللہ کیا اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جائے اسی طریقے سے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی پر اور تقوے پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو ٹھیک ہے نا اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسال مبارکہ کے بعد بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو بلایا ہے جیسے اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو میں پوری حدیث سنا دوں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ یہ حضور کے صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ اکدس میں ایک شخص آئے وہ فرماتے ہیں کہ نابینا تھے کرو تو آخرت میں بہت بڑا زخیرہ ہوگا عرض کی یا رسول مجھے چاہیے آنکھے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم ایسا کرو جا کر اچھے تریزے وضو کرو وضو کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا پھر دو رکعہ نفل پڑھو دو رکعہ نفل پڑھنے کے بعد پھر یوں دعا کرو وہ دعا یا جملے سولے جو سرکار نے آپ نے پوچھا لے کہ یا رسول اللہ یا غوث یا کسی کو بلانا جائز ہے کہ نہیں ہے یہ تعلیم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے سرکار فرماتے ہیں پھر اپنے ہاتھ اٹھا کے کہو اللہم انی اسعلوگا اے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں واتوجہ ہو الہی کا میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں ایسے نہیں بے محمد نبی رحمہ ان کے وسیلے سے جو تیرے محمد نبی رحمت ہے سبحان اللہ اب یہ ایک جملہ ہو گیا اب دوسرا جملہ سرکار نے جو سکھایا فرما پھر یہ کہو اے محمد اب علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ اس وقت وہ آیت اتری نہیں تھی بلکہ القابہ سے بکارو اب چونکہ وہ معنی اب وہ لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم برے ہیں کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اسم احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لقب ان کا نام مبارک ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں ہاں پورے قرآن میں محمد نہیں کہا اللہ تعالی نے بے لقب ان کا نام مبارک ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں کہی آسین کہی آسین کہی آسین کہی آن بھال مزمیل یا حسول کیا کہتے ہیں تو ارز کرنے کا مقصد ہے اب سرکار فرماتے ہیں کہ اب علماء نے یہاں پر ایک جملہ بھی فرمایا اب کو ارز کر دوں یا محمد اگر کوئی شخص حضور کو محمد نام سے بکارنا چاہے تو دل میں یہ رکھے کہ محمد کا معنی ہے بار 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 جس کی تعریف کی جائے اللہ حضور یحمد و حمدن کسی ہے کہ جس کی بار بار کر رہا تھیں باد کر رہا تھیں مرات ان باد مرات ان جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے کہ میرا آقا میرے آقا صدو وہ اصلی پاک ہے دنیا کائنات جس کی تعریف کرے اور خود رب تعریف کرے ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں بے شک آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اب سنیں آگے کیا ہے اللہم اب یہ دو جملے پورے ہو گئے ایک کو اللہ کی بارگاہ متوجہ ایک سرکار کو بلائیا اور حضور کو عرض کی آپ میرے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں اب کیا کہنا ہے اس سے پہلے کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاجت لائی ہوں تو یہ حاجت ایسے نہیں لیا ہوں تیرے محبوب کی وسیلے سے لیا ہوں اب حضور کی بارگاہ میں کہنے ہیں یا رسول اللہ آپ کو میں نے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا ہے کیوں لطق دالی حاضی ہی کہ یا رسول اللہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے اب اللہ کی بارگاہ میں کہنے ہیں اللہم فشفیہو فی یا اے اللہ محبوب کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما سبحان اللہ اب یہ صحابی رسول جب یہ عمل کرنے کے بعد واپسی آئے تو حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ صحابی چند منٹ ہی نہ گزرے تھے کہ وہ حاضر ہوئے تو یوں لگتا تھا جیسے کبھی نابینا ہی نہ دے ان کو انہیں آنکھیں عطا فرما دی تھی تو یہ ایک روایت اسی طرح عثمان ابن حریف حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی سے کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے آتا تھا اور اسے موقع نہ ملتا کئی باروں غریب پریشان ہوا تو حضرت عثمان ابن حنیف مل گئے کہا کیا مسئلہ ہے کہا میں بڑا پریشان ہوں حضرت عثمان غنی امیر الممنی سے ملنا چاہتا ہوں میری وہاں تک رسائی نہیں ہو رہی تو کہا تم ایسا کرو یہ عمل جا کے کرو یہ عمل جا کے کرو تو انہوں نے جا کے عمل کیا تو دوسرے دن حضرت عثمان غنی نے دور سے دیکھ کے فرما ادھر آ جاؤ گئی قریب آجا ہو اب اس کو راستہ دے دو جو قریب آئے تو آپ نے اس کی حاجت بھی پوری کی اور فرما آئندہ بھی کبھی کام ہو تو میرے پاس آ جانا ہم تیرا مسرحل کریں اب یہ واپسی نوٹے تو کہا اے عثمان ابن حنیف آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری سفارش کی ہے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم میں نے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی یہ بتاؤ وہ جو تمہیں میں نے عمل بتایا تھا وہ تم نے کیا تھا کہا بالکل میں نے کیا تھا کہا پھر خدا کی قسم یہ اسی عمل کی بدولت حضرت امیر علمہ عثمان غنیز انہوں نے آپ کو دور سے بلا کے تمہاری حضرت فرما رہے ہیں حضرت وہ تو حاضر تھے نا اس وقت ہاں جی حاضر تھے تو مدد فرمائی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی جب آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ساٹھ ہزار فوج کا لشکر بنا کے مسیلمہ قذاب جو جھوٹا قذاب دجال دعوی نبوت کیا تھا ساٹھ ہزار فوج ادھر دس ہزار حضور کے صحابہ اب خالد بن ولید کی سرکردگی کے اندر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس قدر بڑی فوج ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس میں آپ کو بتا ہے کئی صحابہ حفاظ شہید بھی ہو گئے اس کے بعد یہ منصوبہ بھی بنا کے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ نے رکعہ لکھا سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف البدائی بن نہائی میں لمح ابن قصید نے اس بات کو پورا نوٹ مطلب بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ حضور اب تو یہاں پر تو دشمن بہت ہیں ساٹھ ہزار کلشکر ہے تو آپ ہماری رہنوائی فرمائیے آپ نے فرمایا ان کی تمہاری پہچان میں کیا فارق ہے حضور یہ اللہ اکمر کے نعرے لگاتے ہیں اللہ اکمر نے نعرے لگاتے ہیں اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نشات فرمایا وہ اللہ اکمر کے نعرے لگاتے ہیں تم یا محمدہو کے نعرے لگاؤ اب آپ نے پوچھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وظاہری وسال کے بعد بھی حضور کو کسی نے بلائیا تو اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا اس کی تو روایتیں مشہور ہیں لکا جاکو رسول انفوسکم والی روایت عدیث ہے اپنے قرآن کی آیت ہے پوری کہ جب کبھی جو ہے تو اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضر ہو جاؤں بے شاہ بے شاہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَهُ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ میرے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں بلکل تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگیں مجھے شکر فَسْتَقْفَرُ اللَّهُ اللہ سے معافی مانگیں وَسْتَقْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اَنِ مَحبوب آپ ان کے لئے سفارش فرمائیں یعنی ان کے لئے استغفار کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّعِيمَ تو اللہ کو ضرور بھی ضرور توبہ قبول کرنے والے محرمان پائیں گے لیکن یہ بات تو کنفرم ہے یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضرت آپ پچھلے آپ اپنے انبیاء میں چلے جائیں تو بہت سے ایسی روایات موجود ہیں بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں قرآن مجید میں بھی اللہ اس کے گواہ دے رہا ہے لیکن اصل میں اب مسئلہ بھی جو ہمارا سوشل میڈیا پہ اور ہمارے کچھ نوجوان اس وقت جو کہ وہ گمرائی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اہل سنت کے یہ جو جو عقائق بیان کے جاتے ہیں جو قصے کہانیاں بنای جاتی ہیں بتای جاتی ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ آپ ڈائریکٹ اللہ جب اللہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ اللہ سے رہنوائی کیوں نہیں لیتے آپ جانب پھر دوسرے وسیلے کیوں تلاش کرتے ہیں جس طرح کی حضرت آپ نے ابھی فرمایا کہ آلہ حضرت نے احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ولیوں کا سردار کہا ہے اور پھر وہ والی جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ غصفاق نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو اس کے بارے میں پھر یہاں پر پھر سوال ریز ہوتا ہے کہ ایک صحابی اور ایک ولی برابر نہیں ہو سکتا صحابی کا درجہ بہت بلند ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ سارے صحابہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کا ایک صحابی بھی مٹھی بر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو حضور نے فرمایا قیامت تک اگر کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو میرے ایک صحابی کے اس مٹھی بر جو کا تقابل نہیں کر سکتا بلکل اچھا پھر صحابہ کرام میں تفاوت ہے سارے صحابہ برابر نہیں ہیں بلکل سب سے عظیم صحابہ غدیبیہ والے پھر غدیبیہ والوں سے عظیم صحابہ اہد والے پھر اہد والوں سے عظیم صحابہ بدر والے پھر بدر والوں سے عظیم صحابہ عشرہ مبشرہ پھر عشرہ مبشرہ سے اہم صحابہ اور عظیم صحابہ چار یار ہیں چار یاروں میں پھر حضرت ببکر صدیق کا مقام اوچھا ہے پھر آپ صدیقین کی سفر میں آتے ہیں آپ دیکھیں قرآن میں چار اہدے اللہ نے بیان فرمائے ایک اہدے کا نام ہے نبیین دوسرے کا نام ہے صدیقین تیسرے کا نام ہے شہدہ چوتھے کا نام ہے صالحین اب ولایت کو عموماً جو ہم سمجھتے ہیں وہ ولایت کو صالحین تک مادود کرتے ہیں اسی ٹوپیک کو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بڑا زخیم طلب ہے اس پہ ہم بات کریں تو کثیر بات ہو جائے گی آپ کی اصل میں میں ایک بات کہہ دوں ایک اللہ کی قدرت ہے ایک نبی کا موجزہ ہے ایک کرامت ہے اب یہ تینوں چیزیں ان پر ایمان رکھنا ہم مسلمانوں کے لئے ضروری ہے بلکل 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 انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے جزاک اللہ آپ کی تشفہ افریقہ بہت شکریہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی شیخ عبدالقادر الجلانی رحمت اللہ علیہ کی کہ ان کی کرامات اور ان کے بارے میں جو قائد پیاد کی جاتے ہیں کہاں تک درست ہیں کہاں تک نہیں یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اپنے محضبان زبیر علوی کو اجازت دیجئے